گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے زخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے اس قہد سے نبرت آزمہ ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی موسیقی 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 افسوس ہم نے یوزار سیف سے جا کے بات کیوں دیکھی پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیں ان تک جانے نہیں دیتے اور دوسری یوزار سیف کو آپ سے بات کرنے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ ان سے جا کر کیا کہتی یہ کہ آپ انہیں بہت پسند کرتی ہیں یا یہ کہ انہیں پر جرم و خطہ جو قائد میں رکھا اس کی صفائی پیش کرتی موسیقی یوزار سیف شاید جانتا نہیں تمام کاشتکار آمون ہوتپ کی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں یوزار سیف ایک ناتجرب کال جوان ہے وہ اپنے ہی نقدامات سے مصر کی جڑوں کو کھوکلا کر دے گا حکومتی املاک کو یوں لوگوں کے حوالے کر دینے سے فرما رواے مصر عدم استحقام کا شکار ہو جائیں گے حالکہ معابد آمون کی تمام قابل کاشت زمینیں اور معابد کا تمام تر سرمایا اپنی جگہ محفوظ اور پاقی رہے گا ایسی صورتحال میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوزار سیف کے کاشتکاری کے معاملات میں بلکل مداخلت نہ کریں بلکہ صرف حکومتی معاملات میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و سوخ کو مستحقام نہ ہونے دیں اگر ہوشیاری سے کام لے تو ہم یوزار کے زوال کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اس کے لئے تو اہم شخصیات کی امائیت ترکار ہوگی یعنی کون پہلی سب سب تو ہورم ہوب ہے محافظ اعلیٰ اور دوسری شخصیت بانوٹی آمون ہوترب کی ماں کیا وہ ہم سے تعوون کرے گی یہ تو ہماری کوشش پر مونے سے رہے اگر ہورم ہوب اور بانوٹی کا تعوون ہمیں حاصل ہو جائے تو یوزار سیف کی شکست یقین ہی سمجھو آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ہاں ہاں مجھے اس کی خبر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ازاد ہو گئے ہیں اور یقینا جنابی یوزار سیف سے ملنا چاہیں گے اچھی بات ہے پریشان مت ہو ٹھیک ہے آپ لوگ یہیں ٹھیریئے میں جا کر خبر کرتا ہوں میں ابھی آتا ہوں آپ کہاں تھے جنابی یوزار سیف آپ کی تلاش میں ہیں میری تلاش میں اور کیا کیا آپ مالک نہیں ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ہوں مالک مالک ابن زار بہت خوب آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھیریئے میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے بہت خوش ہے یوزار سیف بہت خوش ہے یوزار سیف بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر آلی جناب مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں کیا بات ہے بینہ روس کہو زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں آلی جناب کیا اجازت دیں گے تو بلاخر آ گئے ہاں ضرور ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ اور ہاں مالک ابن زار بھی مل گئے ہیں وہ کہاں ہیں وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں میں خود ان سے ملنے کے لئے چلتا ہوں موسیقی موسیقی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں دروڈ پر نبی خدا کیسے ہیں آپ کو دیکھنے کو ترز گئے تھے کیسے ہیں آپ لوگ موسیقی مالک آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اتنے پریشان حل کیوں ہیں ہاں میں ہوں اے نبی خدا میں ہوں مالک نادمہ پشمانہ وہی جس نے آپ کا بطور غلام بیش جانا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مالک کیا میرا ہویا غلاموں کا صحیح نہیں آپ تو حقاؤں اور آزاد منشوں کی طرح نظر آتے ہیں یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں پریشان ہوں جب سے میں نے آپ کو فراؤت کیا بیس سال ہونے قوائے میں نے ٹپس کو نہیں چھوڑا میں نے کافی کوشش کی لیکن آپ سے جدہ ہونے کو میرا دل نہیں باتا آپ نے ایسا کیوں کیا میں تو سمجھاتا کہ آپ تجارت کی غرض سے مصر آئے ہیں خدا بن مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگردہوں پریشان کیا لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گناہ مجھے مارے ڈال رہا ہے لیکن یہ سودہ زیادہ برا بھی نہیں تھا آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے میں اب تک یہاں اس لئے رکا رہا کہ اپنے گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکتا اور اب میں آپ سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں آپ ہرگز میرے مدیون نہیں ہیں ہاں البتہ خداوندی جو ذمہ داری مجھے سونکی ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں یقین ہے مجھے آپ سب کتاب ان کی اشد ضرورت ہے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لئے ہی تو یہاں آئیں جناب یوزار صیف جناب یوزار صیف اگر اجازت فرمائیں تو ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کسی خاص کام نہیں آسکتے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اس میں کو تاہی نہیں کریں گے بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے آپ کے ایک حکم پر ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے اتفاق سے اس وقت مجھے آپ سب لوگوں کی اشد ضرورت بھی ہے میرا خیال ہے کہ سالوں زندان میں ایک ساتھ ہمارا رہنا شاید اسی روز کے لئے تھا آپ لوگوں کو مملکت کے انتظامی امور میں میری مدد کرنی ہوگی میرے ساتھ آئیے ایسے برے ہوئے کے ساتھ ہم اندر آئیں گے میں آپ کے قلوب دیکھ رہا ہوں جو آئینے کی طرح صاف و شفاف ہیں آپ کا ظاہر کیا اہمیت رکھتا ہے میرے ساتھ آئیے یہ قصر عامون ہو تب میں آپ کے ایسے کیسوں کے عام طرف دو گئی ہے یہ قصر عامون ہو تب میں آپ کے ایسے کیسوں کے عام طرف دو گئی ہے درود بر فرمان دے ہو رم ہو کیا بات ہے آپ کی کاہین آزم جناب آخمہ ہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو فرصت ملے تو معابد آ کر ان سے ملنے کس سلسلے میں ہے؟ بندہ لاعلم ہے صرف اتنا فرمایا ہے کہ آپ سے ملاقات کیا خواہش مند ہے ٹھیک ہے میں ان کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا آئیے آجائیے ہم اپنی اس آزادی پر آپ کی شکر و ازار ہیں ہم خوش ہیں کہ ہم آتا ہوں ہماری آزادی آپ ہی کی وجہ سے ہیں اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں آتا ہوں اور میں اس پاس ضرور کہ آپ سب آزاد اور خوش ہیں بہت خوش ہوں جناب ازار شیف نیم سابو آپ سے ملنا چاہتا ہے کیا کہا؟ بانو، 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 بانو زلیخہ نے مجھے آزاد کر دیا بانو زلیخہ نے مجھے آزاد کر دیا تانچو بے، گویا بانو زلیخہ آزاد کرنا بھی جانتی ہیں ہم تو سمجھے تھے کہ وہ صرف قید کرنا ہی جانتی ہیں خداوند انہیں اپنے نفس کے قید سے آزاد کرے انہوں نے اپنی خواہشات کے حصول میں بہت سوں کی حیثت کو خاک میں ملا دیا اور بلا وجہ سہمتوں میں ڈالا بچارے، بچارے جناب پوتی فار میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے رنج اٹھائے ہیں جناب ازار شیف، آپ زلیخہ اور پوتی فار کو سزا نہیں دینا چاہتے ان سے آپ کو انتقام لینا چاہیے انہیں سزا ملنے ہی چاہیے میں نے انہیں معاف کیا، خداوند بھی انہیں معاف کرے بس میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یعنی میں انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا بیناروز ہمارے ان ساتھیوں کے لیواز تبدیل کروا کے انہیں میرے پاس لے کر رہا ہوں آپ لوگ بیناروز کے ہمرا جائیے میں آپ لوگوں کا یہیں منتظر ہوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں خوب، تو میرے دیرینہ دوست اب بتاؤ تم کیسے آزاد ہوئے بانو زلیخہ جب آپ کی وساطت سے وزرہائی پا کر قصر واپس لوٹیں تو آپ سے دیرینہ علفت کی یاد میں مجھے آزاد کر دیا جناب پتیفار کیسے ہیں؟ سناہی کے کافی علیر ہیں؟ جی بلکل ایسا ہی ہے وہ بہت عزیت میں ہے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی انہوں نے جو ستم آپ پر ڈھایا تھا بس اس کے بارے میں سوچ کر ہمارے چاہے رنجیتا رہتی خداوند انہیں شفاہ دے جناب ایزار شیفر میں نے دیکھا کہ کہ کاہن آپو کی فرماندے حرم ہوپ سے باتیں کر رہا تھا آپو کی کاہن قصر فرماراوہ آمون ہو تب میں کیا کر رہا ہے؟ مبادہ حرم ہوپ کو ورگلا رہا ہو؟ یہاں اس کے عام درد تشویش کا باعث ہے ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز مابت کو بتا دے میرے خیال میں اب جبکہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود مابت کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں بس اس پر کڑی نظر رکھو اطاعت علی جناب آج کے بعد میرے لئے اس طرح کبھی مت جھکنا عادت سے پڑ گئی علی جناب ترک کر دو اطاعت موسیقی 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 جنابِ حرمحوب شرفِ باریاں بیچاتے ہیں درودِ خداون برخادمِ خدایان اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے کہیے میں حاضرِ خدمت ہوں سپاس گزار ہوں مجھے نیت خوشی ہوئی ایک بھاس سے بہت پریشان تھا لہٰذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں میں نے امون ہوٹپ کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا کیا نام ہے اس کا یوزار صیف جی ہاں یوزار صیف اور یہ بات بائی سے شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باگ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو ایک شخص جو دشمن آمون ہو آمون ہی کے شہر طبز میں ہم پر حکمرانی کرے میں آپ سے جو آمون کی سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار صیف کے اثر و رسوح کو بڑھنے نہ دیں جس تیزی سے وہ آگے بھر رہا ہے اس میں کوئی شکنی جلدی آمون ہوتپ کی جگہ بھی لے لے گا جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائے اور غیور فرماندیں موجود ہیں یہ آپ کی ضرر نوازی ہے میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں مابد اور آپ کے لئے بھی احترام کا قائل ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بند پڑا وہ ضرور کروں گا البتہ میں آمون ہوتپ سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یوزار صیف نہ تو مصر ہے نہ مابد آمون اور نہ ہی آہون ہوتپ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگان کافر کے اثر و نفوس سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے شاید آپ اپنے دل کی باڑ اپنی زبان پر نہ لار سکیں لیکن میں بلا چچک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمینیں مابد آمون کی خواہش رہ کے آپ جیسا بائیمان اور شجاہ اور دریر جوان ہماری اجدار کی سرزمین پر پوتی فار کا چانشین ہوگا الوطہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتی فار سخت علیل ہیں اور جو دار سی فرزلہ خواہ کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کتاب نہیں لاسکیں گے کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے آباؤ اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوع کو پسند کرے گا بہت خوب اگر ایسی بات ہے تو مابت کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکیں لیکن میں یوزار سیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتقب نہیں ہوتے میں ان کے کوئی مخالفت نہیں کروں گا لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگا جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت اس میں کوئی شک نہیں مابت آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا ہاں یہ میں مانتا ہوں موسیقی 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 آلی جناب پوچی فار کی حال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا غم و غصہ ان کی شہت کے لئے بہتر نہیں ہے لیکن غالباً وہ بارہائی سکیفیت سے گزرے ہیں انہیں مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے اور جو عدویات میں نے انہیں تھی ہیں انہیں باقائلتی سے استعمال کریں موسیقی آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اپنا خیال رکھیں بانو موسیقی جو عدویات سے نوہاں نے کہیں ہیں جناب پوچی فار کے لئے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام اور سکون کا خیال کریں تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لئے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا کہ جسے میں نے زلیخہ کی رسالت اور اپنی ہماکت سے گوا دیا اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا مجھے مجھے آری جناب مجھے 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 بانوتی ان کا اگلا حدف ہے میں نے کہین آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کی کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا تو یقین انہیں بھی ہورمحوب کی طرح آخ ماہو نے اپنے پاس بھلائے ہوگا آری جناب ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا بات ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور و مملکت میں داخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما رواہ کو کسی طرح میری معذولی پر مجبور کریں ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں فکر مت کریں خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فرہم کر دے گا آلی جناب آپ کے ساتھ ہی شرف باریاں بھی چاہتے ہیں ہاں تو دوستو غور سے سنیے چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک جو ایک دانہ اور تجربہ کار شخص ہیں ان کے ذمہ ہوگی اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی سابو رابطے کا کام کریں گے اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان مابد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما رواقی خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان اور معابران معابد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداوں کے مقابل خدا یکتہ کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشیر کرو بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معابد آمون پر سے لوگوں کا اعتقاد کو کمزور کر دے گی اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر یہ را فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی زخیراندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بروقت کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے تیسری بات ہمیں وسی پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں ایک کثیر مقدار میں بیچ کی ضرورت ہوگی لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجئے مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں میں بعد میں بتاؤں گا بینہ رس نیمی صاحبوں ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو خدا بند آپ کا نگہدار ہو پھر ملیں گے خدا آپ کا حامیوں نہ صرف جنب مالک آپ ٹھائے دیئے آپ ایک جہاندیدہ اور تجربکار شخص ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری راہنمائی فرمائی ہے مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے جیسا آپ کہیں میں نے کہ یہ قافلوں کی رہبری اور راہنمائی کی گئے لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنمائی اور رہبر اور حادی ہوں گے آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا آمون ہو تب سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے انتہائی خدم اٹھانے سے بھی درگ نہیں کریں گے میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی آپ نے تو اپنے تائیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑ گیا بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا فیلال مسئلہ کچھ اور ہے میں کہتا ہوں قداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے آپ دھانکی اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محس گندم کی خریدانی پر صرف کر دیتا تو کیا ہوگا اگلے چانی دنوں میں حکومت کا ڈیوالیا نکل جائے گا اور اس کا استحقام خطر میں پر جائے گا اور ہمارے ہمسائے ممالک بہ آسان ہی اس پر رشت کر کر ہی کر سکتے ہیں جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوگے آپ جانتی ہیں کھنجم کی زخیرہ ساری سے محس سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے یا رب آپ کو معلوم ہے بانو جی کوئی بھی احمق پاشتکار قید کے زمانے کا زخیرہ مفت میں حکومت مصر کی حوالے تو کرنے سے خواہ کہ جسے بھاد میں نیایت مند سماجی کر کے واپس لینا پڑے بانو تمام لوگوں کو یہی خدشات لاکھ ہیں لہذا اس کا تدارک کریں بل فرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب ہی میں کیا کر سکتی ہوں آمون ہو تب جوان وہ آپ کا بے حد اعترام کرتے ہیں آپ انہیں نصیت کیجے کیا ہمارے دانشمند بوزرک اور غیور اور دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنان ہی چروہاں ہم پر حکومتان نہیں کرے لیکن آمون ہو تب یوزار صف کو پسند کرتے ہیں وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزار صف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہو تب کی جان لینے سے بھی دریگ نہیں کرے گا تو اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یقین جانئے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے غلاف کئی منصوبیں ہیں بہتر ہوگا اس کے پھرتے ہوئے قدم روک لیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دی کیوں کیا حورم ہوب جیسے قوی اور شجاہ مرد کم ہیں آخر کیوں حورم ہوب جیسوں کو یوزار صیف جیسوں کی جگہ متاخت نہیں کر دی مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا باقی اب کود بہتر جانتی ہیں بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتھانا چلے کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حسنہ نہیں نہیں معلوم کون خادم ہے اور کون خائن میں بات کر کے دیکھتی ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے بہرحال مصر کا مقدر ایک بیگانے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے موسیقی موسیقی بین اروس موسیقی ایک اہم خبر ہاں بولو کیا بات ہے آج آخمہ ہو بانوتی سے ملنے آئے تھے اور تقاضہ کیا ہے کہ بانو یوزار سیف کے دارے اختیارات کو محدود کروا دیں انہوں نے قبول کر لیا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرما روا آمون حطرت کے پاس گئی ہیں تاکہ ان سے جناب یوزار سیف کی معذولی کا تقاضہ کریں؟ میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہی اراد رکھتی ہیں اچھی بات ہے اب تم جاؤ اتمنان لکھو کہ میں یہ خبر جناب یوزار سیف تک پہنچا دوں گا چلو اب تم جاؤ تمہیں اسے معذول کرنا ہی ہوگا لیکن کیوں ماں؟ ایسا کیا گناہ ہے یوزار سیف کا؟ یہ بائی سے ننگو آر ہے ٹپس میں خدا آمون کے شہر میں جہاں تمام کے تمام لوگ اپنے پورے وجود سے آمون کی پرستش کرتے ہوں وہاں آمون کا دشمن صاحب اقتدار ہو جائے میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کو اقتدار کی حوث ہوگی؟ یوزار سیف صاحب اقتدار ہوں یا نہ ہوں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہی واحد شخص ہیں کہ جو مصر کو اس بہران سے نجات دلا سکتے ہیں وہی نجات دلا سکتے ہیں؟ تو پھر یوں کہونا کہ مصر کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور اب ہم اپنے ملک کی باغ دور ایک بیگانے کافر کو سوپنے پر مجبور ہیں؟ آخر تم ہورم ہوگ جیسے شخص کی صلاحیتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر یوزار سیف کو اتنی امتیارات کیوں دیئے کہ وہ مجرم قیدیوں سے امور مملکت میں استفادہ کریں؟ میں بھی ہورم ہوگ کو پسند کرتا ہوں اور ان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہوں لیکن ہر شخص ایک خاص استعداد کا حامل ہوتا ہے زمین زاویلہ کی قیدیوں نے سالوں یوزار سیف کے زیر سایہ اصلاح پائی ہے اور اب وہ پہلی جیسے قیدی نہیں رہے ہیں اور پھر یہ قیدی اپنی گزشتہ خطاؤں پر نادم ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنے ذمہ داری میں بھا رہے ہیں میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے بابستہ رہی ہوں میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیا کر دے گا تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روہ کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا آپ درست فرما رہی ہیں اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار صیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معذول کرنا پڑے گا انہیں تسلی بخش منتقی دلائل پیش کرنے ہوگی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا باقی تم خود جانو کوئی بائد نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو اب یہ پیشنگوئی کس نے کر دی ہے صرف میرا نہیں کاہنان مابد کا بھی یہی خیال ہے یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے موسیقی